اسلام علیکم اس ہفتے کے دوسرے میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوز ڈاکٹر روبا آج کا پہلا کومنٹ صرف خبرناک خبردار خبرزار خبریار اور خبرہار ان سب میں سے آپ کو کون سا پسند ہے ویسے اس کا جواب آپ پہلے دے چکے ہیں کہ خبردار سیزن ون کا جو دور تھا اس میں ایک تو سیاسی رولر کوسٹر تھا پلس آپ کی ٹیم میں جائنٹس تھے سینئرز تھے لیکن اب اس سیزن میں بگر دیکھا جائے تو اس کا لیول بڑھ گیا میری انوالمنٹ بڑھ گئی ہے سب وری کر رہے ہیں اور مزہ بھی آ رہا ہے ورنہ منوٹنی تھی منوٹنی کلز کریٹیوٹی اسپیشلی ونیٹس کومیڈی سر اب پھر آپ کس کو ریٹ کریں گے انہوں نے نام پوچھا ہے یا پیریڈ اب بھی خبردار سیزن ون سیزن ون ایسا خبرزار اوٹووس میں بھی ابھیول تو نہیں تھی کو اتنی لیکن یہ میجر چینج تھی کہ عمران خان پہلی دفع درائیونگ سیٹ پہ آیا ہم ریڈ شرڈ بہت اچھی ہوگا پھر زرابہن پو لگایا ہاں نہیں ہے یہ میچنگ ہے کہا ہے میچنگ یار میچنگ ہے کفی ویڑکتے ہیں کہا میچنگ ہے بلیک آپ کو نظر کا رہی ہے پر یہ کیا موضو ہے موضوع یہ ایک روچ بھائی اندھی ہے یہ بہت زیادہ جاتو کر رسائی یہاں پھوڑو میری بھائی یہاں پھوڑو میری بھائیہ ریڈوٹ لکویا ہے پاہ میں لیکن میں اچھے تصویر کا دوسرا رکھ دکھا کے خموش کر دیا اوئے شبیر تو دیکھے گا دے ساڑے اوئے میں شیخ شبیر ہوں اوئے اوئے جائل تجھے کیا پتا یہاں سالہ تو ہو ہی نہیں سکتا شیخ صاحب کوئی ظاہر ہے جی میرا ایسا سالہ ہو میں لال اولی سے لٹکانا دوں ٹیکنیکلی سالہ ہو ہی نہیں سکتا آپ بات سمجھے نہیں آپ کو رانہ صاحب کی وہ گفتگو یاد ہے جس میں انہوں نے فیزیولوجی کے پوائنٹ آف یو سے سمجھایا تھا میں مخالف کا جواب ہی نہیں دینے چاہتا ایسر پننو سے کہیں کہ اچانک انچا نہ بولا کریں ہیڈ فونز پر کان پھٹنے والے ہو جاتے ہیں ہاں یار جو لوگ ہیڈ فون پر سن رہے ہوتے نا ہوتے مار جاتے ہوتے ہوتے واقعی بہت برا اوہ بھائی آئیس کا بولا کریں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ خوڑا سا والی ہم کم کرتے ہیں پہلے سور سے شروع کر لیے کریں گے اب نیکسٹ نہیں ہوگا سر کیا آپ کو اصد کیفی کی کامیڈی پر ہسی آتی ہے ہمیں تو نہیں آتی نہیں مجھے تو بہت آتی ہے اگر آپ کو نہیں دیکھیں یہ ایسے یہ بالکل جیسے گانے کو انجوائے کرنا کسی کو گانا پسند آتا ہے کسی کو نہیں مجھے اس کی اس لیے بھی پسند آتی ہے کومیڈی کہ وہ ان سب میں پڑا لکھا کومیڈین ہے اور اس کا سٹائل اس کا ایکسپوئیر سر پھر ایسے تو شکیل صاحب کے لطیفے نہیں وہ ایک اور بالگیم ہے یہ پروپر کومیڈی ہے بڑا محنت کا کام ہے مجھے ان سب میں بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے کیفی کی کومیڈی جی اس پانٹینیٹی ہے آتھارٹی ہے وہ اب اسے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میں پھیکی بات کروں گا اور میں اس پہ بہت ایران ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں کیفی کی کومیڈی پسند نہیں اگر تو آپ تلاش کر رہے ہیں تھیائٹریکلز کو جیسے یہ بھائی جن کرتے ہیں تو ہی اس ڈیفرنٹ وہ ایسا نہیں ہے میرے حساب سے وہ بہترین کر رہا ہے اور پہلی دفعہ ترنگ میں آیا ہے بھرنہ تو بچارہ کھوٹے موٹے دو تین رولز کرتا تھا بیسے بھی اگریزی میں کہتے ہیں there is no accounting for taste ایک کومیڈی ہو سکتا ہے ایک بندے کو پسند آئے دوسرے کو نہ آئے آپ کے لئے پیسے مجھے اچھے لگتے ہیں سر آپ نے ٹینشن نہیں لینا سر ڈاکٹر اربا کی جگہ ناسر جنیوٹی سے میل باکس کروا کے دیکھیں ہم ان سے پورا شو کروا کے دیکھیں گے پڑا لینڈز مگوڑا پیڑنا پہلے کیمرے وہاں سے تین کروڑ دا لینڈز آوے ادھے وچوں ہی ادھے کان باہر آرہے ہو فش آئی کے ساتھ کریں گے شوٹرز سر میں گانا مسلسل سکپ کر رہا ہوں کیونکہ انپلک گانے کا وہ لطف نہیں رہا اس کا کچھ کریں انپلک گانا ہم مجبوراں کرتے ہیں یہ بات درست ہے کہ اصل گانا اصل ہوتا ہے اس پہ بھئیہ ہمیں سٹرائک آ جاتی ہے وہ کسی کی پراپرٹی ہے لیکن جس کی اجازت ہے کہ ہم اگر اسے اپنے انداز میں اس میں تبدیلی یہی کر سکتے ہیں تو اس کو ورکیبل کیا ہوا ہے ہم یہ بھی ختم کرنے جا رہے ہیں ہم کچھ عرصے بعد یہ گانے جو انپلکڈ ہیں وہ بالکل ختم کر دیں گے گانے اب جنون نئے ہوا کریں گے وہ جن کی کمپوزیشنز ہی نہیں کی گئی ہوں اور یہ بات ینگسٹرز جو ہیں ہم ینگسٹرز سے کہنے لگیں کہ اپنے اپنے گانے بنواؤ اور آؤ بہتریت بہت اچھے سر ایس ہی پانے نمی گانے مل جانگے سامنے سر خبرہار کے علاوہ آپ کون سا شو دلچسپی سے دیکھتے ہیں سوٹی سر کہا جا رہا ہے کہ نگران وزیراعظم کے لیے حفیظ شیخ کا نام زیر غور ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے می مانیز آن حفیظ شیخ حفیظ شیخ بڑے قابل آدمی ہے انہوں نے باسٹن یونیورسٹی سے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی اور پھر ہارورڈ میں بھی پڑھاتے رہے ہیں اور ہارورڈ آپ کو بتا ہے کہ دنیا کی سب سے اچھی یونیورسٹی سنگی جاتی ہے عمران خان کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کیا ہے سب کے ساتھ کیا ہوا ہے ان سارے معاملات کے اسرار و رموز کو سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کے نباز ہیں اور آئی ایم ایف ان کا نباز ہے ارجنٹینہ کی پرائیوٹیزیشن پر انہوں نے کتاب لکھی ہے سر آپ فیول کم استعمال کرنے کے لیے ٹانگے کا مشورہ دیتے ہیں اگر حکومت نے چارہ مہنگا کر دیا تو چارہ امپورٹ نہیں کرنا پڑتا چارہ یہاں پہ بہت ہے آپ اگانے والے بنیں ہماری ٹریجڈی تو یہ ہے کہ ہم اپنی زراعت کو ہاؤزنگ سوسائٹیوں کی نظر کر چکے ہیں can you believe کہ دو لاکھ سے زائد ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں اس ملک میں دو لاکھ سے زائد جن میں ایٹی پرسنٹ زرعی زمین کے اوپر اس کیلئے ہماری دالیں تک باہر سے آتی ہیں اور آپ کچن آف دی ورلڈ ہوا کرتے تھے آپ سونے کی چڑیا ہوتے تھے غلہ منڈی آف دی ورلڈ تھے پانی کی ہم نے ناقدری کی اتنی زیادہ جس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آپ دیکھئے سندھ میں کیا ہو رہا ہے کولستان میں کیا ہو رہا ہے سر ایک صاحب کا سوال ہے کہ سوشل میڈیا کو روزانہ کتنا وقت دینا چاہیے میں کیا بتا سکتا دیکھا تو اٹھے کو سوال اللہ دیسا ہوں دنیا بڑے ماننا پوئے دی یہ غیب آنا جائے میرا آج کل ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہے سر آپ کے تو کام ہے نا یہ میں تو یہ ہی بتا سکتا ہوں مجھے کیا پتا کہ بھائی جان کیا کام کرتے ہیں یہ نا نا ہو کہ ان کی نائن ٹو فائب ڈیوٹی ہو اور کام کے دوران وہ سوشل میڈیا تلاش کر رہے ہوں یہل بھی سیکٹ مجھے نہیں پتا میں البتہ آج کل بہت ٹائم دے رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ میں شو لیٹ شروع کرتا ہوں میرا اوڑنا بچھونا آج کل ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا اور سینہ گیزٹ ہے سینہ گیزٹ ہے سینہ گیزٹ ہے سینہ گیزٹ ہے سیٹل ویری امپورٹن خیئرز گیتی آج کی اپیسوڈ اب وقت ہوئے بلوپرز کا ہپی وچنگ کبھی دیکھی تھی دہا کبھی ہم سے کبھی ہم سے تھا پیا ہے اپنے دھیان میں آتا وہ پورا ڈالوگ بولتا کیا کہتی ہے کبھی ہم سے تھا اپناب ایک بات پہ آرام تو ہوگے وہ جناب چھوڑیں چار دن کی چاندی ہے پھر چلے جانا میں نے مجھے لگتا ہے جان بوچ کے بلوپرز بنواتا ہے انہیں پتہ ہیں سگار مندری چھے جڑوایا یہ کیا ٹوٹا ہے کیا ہوئے ٹوٹ گیا ہے ٹوٹ گیا ہے جناب امان اتنا غصہ تھا مجھے ٹوٹ گیا ہے